لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا کچھ حال سنتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے اللہم جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان میں سے رکھ ہمیں ان میں سے بنا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہاں پر جب رہتے ہیں تو نرم دل عاجز منکسر المزاج ہر وقت اللہ سے خشیت رکھنے والے تقوے والے لوگ بے ذرم حلیم الطبع یہ لوگ جو ہوں گے نا اس لئے دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک تربیتی کیمپ کے طور پر ہمیں لائے ہیں سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ ایوکم احسن عمالا جب تم میرے پاس آوکے تو میں دیکھوں گا کہ ایوکم احسن عمالا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کر کے میرے پاس لوٹا ہے یہ جو تربیت ہے نا یہ تربیت ایک بوٹ کیمپ ہے آپ کبھی نوکنی کرنے کے لئے جاتے ہیں اور کام نہیں آتا ہو تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ سکول یونیورسٹی کالجز جاتے ہیں تاکہ آپ ٹرین ہوں تو یہ ہمارا ٹریننگ کیمپ ہے اس ٹریننگ کیمپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا انتظام کیا اس کو کہتے ہیں رمضان المبارک رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا ٹریننگ کیمپ بنایا ہے کہ اس میں تقوی کی تربیت ہوتی ہے اب مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم رمضان کے بعد اس تقوی کو برقرار نہیں رکھتے اب اس تقوی کو برقرار رکھے تو ہر رمضان میں پچھلے رمضان سے ایک امپرویومنٹ ہو اور بندہ اپنے آپ کو تیار کرے جنت کے لئے کیونکہ وہ تمام چیزیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں جنت میں وہی چیزیں ہیں جھوٹنی بولنا سچ بولنا پاک خیالات رکھنا پاک کام کرنا اچھی چیزیں کرنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے رکھ جانا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنا اچھا سوچنا اچھا دل کرنا اچھا دل رکھنا مدد کرنا ان کے ساری پیدا کرنا غرور نہیں کرنا تقوی اختیار کرنا اپنی نیتوں کو پاک کرنا اللہ عزو جل کی عبادت کرنا اور قسرت سے عبادت کرنا اور صرف اسی کے ہو کے رہ جانا حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس دل کے بارے میں جو جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اب آپ نے کبھی چڑی دیکھی کیسے اس کا دل نا بہت فاسٹ بیٹ کرتا ہے تک 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 دل چل رہا ہوتا ہے اس کا اور اسی نظریں دیکھیں سارا وقت ادھر 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 گھوم رہی ہوتی ہیں اب چڑی سے پتا ہے کیا سیکھنا ہے چڑی سے یہ سیکھنا ہے اس کا جو دل ہے نا تک 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 تیز تیز چل رہا ہوتا ہے اس کی نظریں تیز تیز یہ مومن کا حال ہوتا ہے کہ مومن کا دل دھڑکتا ہے تیز 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 اور اس کی نظریں چوکننا رہتی ہیں اور اس کا دل چوکننا رہتا ہے دل کا تیز دھڑکنا چوکننے پن سے ہے کہ کہیں نفس مجھ میں حاوی نہ ہو جائے کہیں میں اپنے رب سے دور نہ چلا جاؤں کہیں میں گناہوں میں نہ پڑ جاؤں تو اس کی نظریں ہمیشہ عمال پر اقوال پر افعال پر اور اپنے دل کی کیفیت پر وہ مستقل اس کی نظر رہتے ہیں چوکننا رہتا ہے وہ کہ کہیں مجھ پر شیطان کا غلبانہ ہو جائے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے نن ناسا ہوتا ہے معصوم سا دل ہوتا ہے چڑیا جیسا وہ نہ برا چاہتا ہے نہ برا سوچتا ہے بالکل معصوم سا دل ہوتا ہے رکقت ہوتی ہے اس قلب میں اس قلب میں گدازی ہوتی ہے ایک مومن والا دل پیدا کرنا ہے ہم ہم نے اپنے رب کے خاص بندے بننا ہے اچھی امید رکھو اپنے رب سے اچھا ظن رکھو اچھی امید رکھو اور پھر اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں آؤ تو سہینہ اس کے دروازے پر اس کا دروازہ بند نہیں ہے ہم جاتے نہیں ہیں وہ تو آتا ہے بلاتا ہے وہ کہتا ہے سارعو بھاگو کدھر بھاگے میرے رب آؤ میری مغفرت کی طرف بھاگ کر آؤ میری جنت کی طرف بھاگ کر آؤ جو کہ میں نے تیار کی ہے اعدد للمتقید وہ تو میرے بندوں میں نے تیاری متقی لوگوں کے لئے کی ہے اور جس چیز کو میرے رب نے تیار کیا ہو اللہ اکبر کیا خوبصورت ہوگی نا وہ جو میرے رب نے خود تیار کر کے رکھی ہو کہتا ہے میرے رب قرآن میں اعدد للمتقید میں نے تو تیاری کیا متقید کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو نرم دل ہے شریف النفس ہے منکسر مزاج ہے کہ اس کے مزاج میں ان کے ساری ہے توازو ہے مغرور نہیں ہے حلم والا ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اسے چاہتے ہیں اور اس کی یہ چاہت فطری چاہت ہے کوئی فیم کی وجہ سے نہیں کسی دنیاوی منفعت یا فائدے کی وجہ سے نہیں ایک فطری نیچرل ہی اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے خوبصورت پیارے ایمان والے شخص کے لیے اللہ تعالی نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی اس کو امام احمد نے روایت کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالی ہمیں وہ اخلاق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے ہمیں ویسا بنا دے میرے رب جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے بندے جیسے ہونے چاہیے ہمیں بس ویسا بنا دے تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہ کام کرا لے جو تیری رضا کے موجب بن جا میرا رب راضی تو بس سارے بیڑے پار اس دنیا کے بھی آخرت کے لیے ہم تو مانگتے ہی اپنے رب سے ہے نا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمانا اچھا حسنہ جو ہے نا آپ غور کریں حسنہ کا کہیں آپ کو کوئی پرامیٹر نہیں ملے گا کہ آپ اس کو ناف سکیں دیکھیں نا قرآن پڑھو اتنے حسنہ یہ حسنہ وہ اب حسنہ ہے کیا ایک ہمارے صوفی شیخ تھے ان سے کسی نے پوچھا اللہ حیاتی دے کہ حسنہ کیا ہے تو کہنے لگے بیٹا دنیا کا حسنہ تو یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہوتے ہیں سبحان اللہ حضور کی زیارت سبحان اللہ یہ حسنہ ہے دنیا کی یہ جو تم مانگتے ہونا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے یہ کہتے ہیں یہ دیدار مصطفیٰ ہے اور یہ جو مانگتے ہونا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اور آخرت میں بھی حسنہ دے یہ دیدار رب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ بعد ہمیں بعد میں سمجھ میں آئی دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو کافر ہے انہیں تو میں اندھا اٹھاؤں گا تو جو رب کا دیدار نصیب ہوگا جس کو وہ تو مومن ہوگا نا ارے یہی تو سب سے بڑی حسنہ ہے کہ رب تمہیں اپنا دیدار نصیب کرے اور پھر جنتوں میں داخل کرے گا اور پھر تو دیدار ہوگا رب کا جس پر درسم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ رب کا دیدار ہوگا جنت والو سبحان اللہ بس اللہ سے دعا کرو اپنے لیے بھی اور میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی کبھی یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو بس یہی آپ سے عرص کرتا ہوں کہ کبھی یاد آ گئی تو دعا کر دیا کرو ونہ پلے میں تو کچھ نہیں ہے میرے اللہم صلی على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم